السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعبیر سیکھیں گے منشور القضاء کے توسط سے جو ابھی پڑھا ہے ان القضاء فریضت محکمت تو آپ اسی کو استعمال کر سکتے ہیں ان العدل والنصفت بين الناس فریضت محکمت وسنة متبعت فی الاسلام لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ایک محکم فریضہ ہے اور ایک معمول بھی سنت ہے اسلام کے اندر اذا اُد لیا الائکا اس کا استعمال کریں ای لائکا الیک الخصمانی بخصومتهم فلا تقضی بینہما حتی تسمع الہ کلیہما جب تو فریق اپنا معاملہ اپنا نزار تمہارے سامنے پیش کریں تو تم ان دونوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو حتی تسمع الہ کی لہیما یہاں تک کہ دونوں کی بات سن لو لا يتمع شریف فی حیفی کا اس کا ہم کریں گے انی لا اطمع فی اموال الناس وَإِنَّمَا أَرْجُ فَضْلَ اب بھی میں لوگوں کے مال میں لالچ نہیں کرتا ہوں میں تو اپنے رب کے فضل کی امید رکھتا ہوں رَاجَعْتَ فِي نَفْسَكَ اس کا استعمال کریں گے آپ ينبغی لِلطَّلَبَتِ لَبَتِ اِنْ يُرَاجِعُوا زُمَلَاءَهُمْ اَنْ يُرَاجِعُوا زُمَلَاءَهُمْ وَيُذَاكِرُوْهُمْ وَيُذَاكِرُوْهُمْ الْعِلْمَ طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مراجعت کریں اور ان سے مذاکرہ کریں علم کا التمادی فِي الباطل لا ينبغی انتمادہ فِي الباطل عادات سیئے ہمیں بری عادتوں میں منہمک نہیں ہونا چاہیے بری عادتوں میں مسلسل نہیں رہنا چاہیے بلکہ ان کو چھوڑنا چاہیے مطلب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين